سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں علینہ علیہ السلام میرے ساتھ موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب رغنا تاہر صاحب اور لائر رزوان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آرمی چیف کو چھ مات تک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ آئین میں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کیا موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر پائے گی کچھ سے سوالے سے ہم بات کریں گے جی سمی صاحب جی بہت شکریہ علیہ آلینہ امپورٹنٹ آج دیسیئرن اور وہ جو ایک حیجانی کیفیت تھی قوم کی بلاخر اس کا اختتام ہوا لیکن کچھ سوال مزید پیدا ہوئے ہیں کہ اب جو چھے مہینے میں جو لیجسلیشن ہے وہ کس طرح ہوگی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کیونکہ جو آئینی جس آرٹیکل کا ذکر کہا گیا ہے اس کا جو سکوپ ظاہر ہے وہ تو پھر ترمیم کے ذریعے ہی ہوگا کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے رولز میں کی جاتی ہے تو یہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے ہی کام ہو جائے گا تو رزوان عباسی صاحب جیسے آپ نے کہا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کل بھی انہوں نے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفت ہو کی تھی تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے یہ جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں گورنمنٹ کو کیا کرنا ہوگا عباسی صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی رزوان صاحب یہ فیصلہ آجیب سوال میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلے تو یہ بیان کر دیجئے کہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یا صرف رولز میں ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ جیسے ہمارے کہتے ہیں جو سمپل مجوریڈی سے ہوتا ہے اسی سے کام بن جائے گا دیکھیں یہاں پہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو کیسے کون آثورٹی ہے جو آفوائنٹ کرے گی پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ کامپیٹنٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو دیکھیں نا آرٹیکل ٹو فورٹی ٹری جو ہے ٹاکس اباؤوٹ جسٹ اپوائنٹمنٹ ایٹ ڈس نوٹ ٹاک اباؤوٹ اینی ایس در تینگ کہ وہ ریٹائر کب ہوں گے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا تو وہ ریٹائر ہی نہیں ہوگا تو وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری لاؤ میں پروائیڈڈ ہیں ان میں جو ریگولیشنز ہیں آرمی ایکٹ کے انڈر جو فریم کیے گئے ہیں وہ باقی تمام چیزیں اس میں پروائیڈ کی گئی ہیں تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ رولز کو سمپل امنٹ کرے گی اگر وہ ورڈ ایکسٹینشن لے کے آنا ساری ایکٹ میں اور رولز میں جو ہے وہ امنٹمنٹ کرے گی اور اگر وہ ورڈ ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ یہ دو ورڈ لے کے آنا چاہتے ہیں اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو ریگولیشنز ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ کو تو اس سے پرپس وہی سر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ورڈ ایکسٹینشن کو وہ لانا چاہتے ہیں اور ایکسٹینشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پاورز تو دیکھے نا کمانڈ این کنٹرول جو ہے it lies with the federal government اس میں there is no cable and controversy اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام جو ہے وہ نہیں ہے جو سپریم کمانڈر ہے فورسز کے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے باقی جو پاور اور کنٹرول ہے وہ federal government کا ہے federal government جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے اس کے متعلق رولز فریم کرنے کے لیے وہ رولز میں جو ہے simple federal government اگر یہ تمام چیزیں لے کے آ جاتی ہے تو پرپس سرف ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود میں پھر میرا جو point of view ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو معاملہ جو ایک complication پیدا ہوئی وہ اس anomaly اور اس وجہ سے ہوئی کہ وہ جو notification تھا اس میں ورڈ جو تھے وہ والے ورڈ لکھے ہوئے تھے جو کہ رولز میں provided نہیں تھے اگر اسی notification میں ان کی retirement کو defer یا postpone کر دیا جاتا اور وہ الفاظ استعمال ہوتے کہ ہم یہ جو age of retirement یا یہ جو retirement ہے جی فاہرمی staff کی ان کو ہم postpone کر رہے ہیں for further 3 years تو کوئی ابحام نہیں تھا یہ cover ہوتی تھی چیزیں rule 255 میں تو یہ چیزیں ہو سکتی تھی لیکن اس کے باوجود اگر اب وہ categorically ورڈ extension کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے شاہد سے re-appointment نہیں ہوگا وہ ان کے لیے اور زیادہ complications ہو جائیں گی تو اگر ورڈ extension جو ہے وہ اس کو لانا چاہتے ہیں تو rules میں amendment جو ہے that is enough لیکن constitutional amendment is not required for this purpose اچھا آپ نے کل بھی بیان فرمایا تھا آج بھی آپ بڑی وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا تھا federal government نے ایسا نہیں کیا law ministry نے ایسا نہیں کیا لیکن آج بھی فروغ نصیم صاحب اور ساری وہ ٹیم بیٹھ کے تو وہ اب خود بڑی اپنی تعریفیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے پرائیم میسٹر نے بہت سراہا سب نے سراہا اور ایک تاریخی فیصلہ آیا جو کہ آف کورس تاریخی ہے سارے فیصلے تاریخی ہوتے لیکن وہ جس انداز میں اپنی پرفارمنس کو پیش کر رہے تھے تو بلکل بھی یہ اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا قطعی طور پر کہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام غلط کیا جبکہ تین دن ہم نے دیکھا کہ وہ سمریاں لا رہے تھے وہ ریجیکٹ ہو رہی تھی لا رہے تھے وہ ریجیکٹ ہو رہی تھی ورڈنگ جیسے آپ نے فرمایا ڈیفرنٹ تھی کابینہ منظوری دے رہی تھی ری اپوائنٹمنٹ کی پریزیڈنچل نوٹفکیشن آ رہا تھا ایکسٹینشن کا کوئی اس کو پڑھ نہیں رہا تھا بٹ سٹل جو انہوں نے کیا بہت ہی قابل تعریف اور جو انہوں نے کیا بڑا زبردست وہ کام تھا تو ان کے ہاں تو کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ بھی نہیں ہے اس بات کا ان کی گفتگو سے کہ انہوں نے کہیں کوئی غلط کام کیا ہے اس میں وہ کہا جاتا ہے نا all is well when end is well تو کیونکہ end جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور جو ڈیزائر تھی گورنمنٹ کی وہ اس کے مطابق اس کے against decision نہیں آیا ان کی بات جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے مانتے ہوئے ان کو time allow کر دیا کہ requisites amendment جو ہے اگر وہ لے کے آنا چاہتے ہیں law کو in consonance with اب دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں سپریم کورٹ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو law ہے اس کو accordingly آپ جو بھی amendment کرنا چاہتے ہیں کر لیں تو ابھی میرے خیال سے جو گورنمنٹ کا جو منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ law کو amend کرنا چاہتے ہیں keeping in view their notification وہ notification کوئی نیا issue law کے مطابق جو ہے وہ کرنے میرے خیال سے ان کا وہ نہیں کرنا چاہتے otherwise law میں تو اس کی گجائش کافی ساری موجود ہے تو اب law کو ان کی notification کے مطابق requisite amendments کرنے کے لیے وہ regulations کو amend کرنے کے لیے جو ہے وہ already میں آپ کو کہہ چکا ہوں وہ federal government کا ڈومین ہے simple اس کے لیے parliament میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ total اتنی سی بات ہے جو وہاں جہاں تک سرانے کی بات ہے تو وہ کیونکہ end is well تو اس وجہ سے جو ہے وہ خوش ہیں تو یہ ان کی خوشی جو ہے اتنی سرانے کیا ہے ایک ایک اور ایک اور تھوڑا سا وہ legal domain سے ہٹ کے ہے لیکن کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے تمام معاملات پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پہ بھی آپ comment کر دے پرائم میسٹر نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو لڑانا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے اور بالکل کامیاب نہیں ہوں گے اداروں میں کسی طرح سے بھی کوئی وہ نہیں ہوگا آج جائش سہبان نے بھی جو عدالت میں جب ریمارکس دیئے تو انہوں نے اس بات پر ذرا افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے ایک معاملہ سامنے آیا تھوڑا قانون کو جب ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ ہم کوئی کہہ رہا ہے سی آئی اے کے جینٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈین چینلز پہ یہ ساری بات آ رہی ہے پھر سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا مختلف کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ اس حوالے سے چلتی رہی ہے تو یہ جو ساری سیچویشن جو ساری کی ساری جو کریئیٹ ہوئی پرائم میسٹر کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ اداروں میں تصادم چاہتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی پھر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون وہ لوگ تھے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے کون لڑانے کی کوشش کر رہا تھا یا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سامیل صاحب جہاں تک انڈین میڈیا اور ان کی بات ہے تو دیکھیں انڈیا is enemy country تو انہیں جو بھی یہاں پہ کوئی ایسی slackness یا کسی قسم کی چیزیں کوئی weaknesses نظر آئیں گی تو وہ ان کو اچھا لیں گے اپنے طریقے سے جو ہے وہ باتیں کریں گے اور اس کو جو ہے مزاق اڑائیں گے جبکہ ان کی اپنی جو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے افضل گروہ کو فانسی دی اور سپریم کورٹ نے اس فانسی کو مینٹین رکھتے ہوئے انہوں نے اتنا ریڈکلس آرڈر پاس گیا اور کہا کہ جی ہم اپنے جو نیشن ہے اس کے کولیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے یہ سزا بہال کرنے ہیں جس کا قانون میں کوئی منطق نہیں ہے اور کسی قسم کا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے سزا ہوتی ہے only basis of evidence اور ان کا جو کولیکٹیو کانشیس ہے وہ کسی مسلمان کو فانسی دینے میں جو ہے وہ راضی ہوتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ نے جو ہے یہ اس قسم کی ججمنٹ بھی دی پھر ابھی recently آپ دیکھ لیں انڈین سپریم کورٹ نے جو بابری مسجد والے matter میں without any reason without any evidence انہوں نے اس کو رام مندر کی جزہ ڈیکلیئر کر دیا جبکہ نشتی کورٹ میں جو ان کے پاس یہ question تھا وہ تھا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ والی ججمنٹ دی جس کا نہ سر اور نہ پاؤں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ جو ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے اور اس کی کنٹرول اور کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے جبکہ الحمدللہ ہماری کورٹ میں آپ نے یہ دیکھا اسی اگر آپ order اور انہی چیزوں سے آپ دیکھ لیں پہلے پرائم منسٹر اس کو انہی کورٹ میں سزائیں ہوئیں اور سپریم کورٹ چاہیے کسی قسم کا جو کہ بہانہ گورنمنٹ نے دیا یہ ایسی اس طرح کا نوٹفکیشن اور بغیر رولز کو observe کیے اور وہ کیے تو ایک بہانہ گورنمنٹ نے دے دیا سیکنڈ جہاں تک تعلق ہے لوگوں اور یہ انفارچنیٹلی ایک انوائرمنٹ ہمارے ملک میں شاید ایسا بن گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ سارے لوگوں کے پاس وہ والی فیسلیٹیز وہ چیزیں نہیں ہیں اکثر جو لوگ ہیں وہ فارغ کافی حد تک لوگ فارغ رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے شغل دیکھی جاتی ہیں کہ اب لڑائی ہوگی اور وہ اب کوئی جو ہے نئی ڈراما اور نیا چیز جو ہے وہ create ہوگی اب اگر کوئی اداروں میں تصادم ہوگا تو اس کے ظاہرہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس کے بینیفیشری بھی ہو سکتے تھے کہ اگر اس قسم کی کوئی سیچویشن امرج ہوتی لیکن یہ جو تنڈنسی ہے یہ انفارچونیٹ تنڈنسی ہے چیزوں کو جو ہے ریالسٹک بیسز کے اوپر جو ہے وہ انیلیسز ان کا ہم لوگ نہیں کرتے کہ ایسی چیزوں میں آگے آ کے اس کے کونسیکونسیز کیا ہوں گے ہم اپنے شغل سے باہر جو ہے اگر کوئی نہیں نکلتا اور اس کو بھی ایسے سیریس معاملات کو بھی شغل کے طور پر اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک انفارچونیٹ تنڈنسی آف سوسائٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ ریزوان عباسی آپ نے بڑی ویلیویبل انفرمیشن دی اور وہ ابحام ہے اس کے حوالے سے آپ نے خاصی اچھی ہمیں انفرمیشن دی دو چیزیں یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ایک کل پروگرام جو تھا شام میں گفتگو کرتے ہوئے جسٹس آصف سعید خان خوصہ صاحب کے حوالے سے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور ایک انڈی سنک ورڈ جو ہے وہ اٹر ہوا میں اس پر بہت مازد کھا ہوں جو ڈیشری سے بھی مازد کھا ہوں اور جسٹس خوصہ صاحب ایک پرسن آف انٹیگریٹی اور ہم اس کو دھرانا نہیں چاہتا کیونکہ اس لیے کہ ناکل میرے کچھ ایسا تھا ذہن میں لیکن وہ ورڈ نکلا تو اس پہ میں دلی مازرت کیونکہ بہت ہی خوصہ صاحب ویسے بھی میری جو فیوریٹ پرسنیلٹی ہیں وہ ہیں اور ہم نے بریف سن آف دس لینڈ اور ہم نے میرا جو یہ میں بیگنگ فر فرگیونیس ہم نے اس کو ایکشپٹ کر لیا جائے گا دوسرا ایک سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے تو میں نے اس کی بڑی تحقیق کی وہ جب جو ہمارے فوج کے جو آفیسر تھے وہ پکڑے گئے تھے برگیڈی ریزوان اور جنرل جاوید تو اس میں سوشل میڈیا پر کچھ ایک دو دنوں سے بڑی پوسٹ آ رہی ہیں کہ برگیڈی ریزوان کو ہینگ کر دیا گیا اور آج ہمارے دوست چودی غلام سیند صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تو میں نے بہت سورسز سے کنفرم کیا اور بڑے ریلائیبل جو ہمارے دوست ہیں فورسز کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ بات کتے ہی طور پر غلط ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے اور کوئی ابھی کیونکہ جب بھی سزا اگر جو اس کو فینلیٹی اگر مل جائے تو پھر تو ڈیفنیٹلی وہ اگزیکیوٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ سزا ہوئی اور آرمی چیف نے ان کی توسیق کی پھر اس کے بعد ان کے پاس اپیل کے ابھی حق ہیں اور وہ معاملہ ابھی فینلیٹی میں نہیں پہنچا اور جب تک کوئی بھی معاملہ فائنل نہ ہو تب تک ہینگنگ نہیں ہو سکتی وہ جو سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہ برگیڈری ریزوان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کچھ صداقت نہیں ہے ابھی اس طرح کا نہ ان کی سزا کو فائنلیٹی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ سزا اگزیکیوٹ ہوئی ہے رانہ صاحب آپ بھی آج آ جاتے ہیں آپ یہ جو معاملہ سبریم کورٹ والا ہے آپ بھی آج رہے عدالت میں اور میں بھی عدالت میں تھا سارا دن آنیاں جانیاں میں دیکھتا رہا آپ بھی بہت سارے لوگوں کے چہرے بجے ہوئے تھے کیا وجہ تھی کچھ کے کچھ کے بڑی مایوسی تھی بڑے بڑے بجے بجے سے چہرے تھے اور میں پھر پرائیم میسٹر کی بھی بات سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کروانا چاہتے تھے کیوں بجے ہوئے تھے چہرے سامین صاحب سب سے زیادہ مایوسی جو ہے آج کی عدالت عظمہ کے فیصلے سے یہ جو سازشی تھیوری بیچنے والے اناثر تھے ان کو ہوئی دیکھیں آج ایک بات جو کلیر ہے عدالت عظمہ میں یہ دو تین دن جو بحث ہوئی اور آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اس کے نتیجے میں ایک بات سامین صاحب کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے قانون میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا جس کی طرف عدالت عظمہ نے توجہ دلائی اور حکومت وقت اور پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں تو سامین صاحب یہ تو ایک بات ہے کہ بہتر سالوں میں ہمارے کسی بھی حکمران نے یا حکومت نے یہ اس طرف توجہ نہیں دی کہ بھئی اس معاملے پر بھی توجہ دی جائے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا بھی تائین کیا جائے واضح طور پر تو یہ بات جب پہلی مرتبہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے آئی تو سپریم کورٹ نے آج اس پر فیصلہ دیا اب اور اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے بھی اس فیصلے کو سراہا اور چیف جسٹس صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم نے پھر یہ انور منصور صاحب اور شہزاد اکبر اور دریسٹر فروغ نصیم نے پریس کانفرنس بھی کی جس کا آپ نے ذکر کیا تو یہ جو سادشی تھیوری تھی کہ کوئی اداروں میں تصادم ہو جائے گا یہ بڑے پریشان ہے اور اب آپ نے بلکل صحیح کہا ان کے چیرے دیکھیں کچھ لوگ آپ سے بھی ملے مجھ سے بھی ملے وہاں پہ سادشی وہ جو بڑے مایوز تھے کہ جی یہ کیا ہوں تو اب پاکستان جو ہے شامل صاحب یعنی لوگ جو ہے نا مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر یہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ کل ادمی رہے وہ سٹے آرڈر برقرار رہے رات گزر جائے اور پھر صویرے جو ہے پاکستان کی آرمی ہیڈلیس ہو اور کوئی جنرل باجوہ صاحب پاکستان فوج کے سربرانہ رہے اور بڑا وہ جو وہ گفتو جو انڈین میڈیا بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا پاکستان کی فوج پر باتیں کر رہا تھا الزام لگا رہا تھا اس کو بڑے چسکے لے لے کے کر رہے تھے بڑا یعنی میں حیران تھا کہ وہ اس میں کونسی ایسی ایمیوزمنٹ تھی لیکن پھر ہم نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا جس نے اپنے مو پر وہ کاغذ باندھا ہوا تھا اور اس میں اس نے ادھر بھی سینے پہ بھی وہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان عالمی زندہ بات اور وہ میں نے اسے کہا کہ کہ کیا آپ یہ جو ہو رہا ہے اس سے آپ نخوش ہیں تو اس نے ایک بات کہی اس لیے آیا ہوں یہاں پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میں اس پروسیجر پر میرا دل اس لیے جلا ہوا ہے کہ انڈیا اس پہ بہت خوش ہے اور میں اپنے تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں مجھے اپنے تمام اداروں سے پیار ہے میں نے اسے بطور خاص کہا میں نے کہا جوڈیشری سے بھی اس نے کہا میں آئی لف جوڈیشری میں آئی کین گیو مائی لائف فر جوڈیشری اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کے لیے بھی ہمارا خون حاضر ہے لیکن میں سیڈ ہوں میں انڈین جو میڈیا کو میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جو باتیں وہاں سے آ رہی ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست بھی یہ سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں میں اس پروسیجر پہ میں میرا دل دکھا ہوا ہے تو بڑی عجیب آج میں نے مناظر دیکھے وہاں پہ لوگوں کی محبت بھی دیکھی سادشیوں کے بجھے ہوئے چیرے بھی دیکھے اور سویرے ان کے بڑے دمکتے چمکتے چیرے تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جیسے بجھ جاتا ہے کوئی بیٹرییں لو ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ تو وہ بھی دیکھا تو بڑے عجیب آج مناظر تھے سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت میں آج ایسی بھارتی میڈیا کی صورتحال ایسی ہے جیسے انہیں سانپ سنگیا اس فیصلے کے بعد دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھارتی فوج اور بابمودی کی نا اسحاب پر اس طرح انہوں نے ان کو اپنے اوپر سور کی ایسی خوف زدہ ہے ان سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ اگر آرمی چیف نہیں ہوں گے تو انہیں پتہ نہیں کتنی سہولت مل جائے گی وہ اس لیے شادیانے بجا رہے تھے بیٹھے ہوئے لیکن آج کا آپ انڈین میڈیا دیکھیں انہیں سانپ سونگیا اب نہیں وہ کہتے کہ پاکستان کی عدالت عزمہ نے یہ فیصلہ دیا ثابت کیا ہوا کہ انڈیا اور اس کے کچھ گماشتے جو پاکستان میں ہیں وہ پاکستانی فوج کی تضحیق کر کے خوش ہوتے ہیں تو آج عدالت عزمہ نے ان سب اناثر کے مو بند کر دیئے اور فیصلہ دیا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے خود جنرل باجوہ ایک راستہ بتا دیا کل رات بھی ہم نے کہا تھا کہ عدالت نے حکومت کو وقت دیا ہے کہ بھئی آپ تیاری کر کے آئیں اور کوئی راستہ نکالیں اس کا حل نکالا جائے تو آج جو ہوگا یہ مسئلہ ایک مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا اب عدالت نے کہا کیا ہے عدالت عزمہ نے کہا کہ چھے مہینے تک کے لیے تو ہم اس کی پروون دے رہے اور اس دوران آپ لیجسلیشن کریں اس میں ایک جو اپورٹنٹ بات ہے عدالت نے ایک سٹیپ آگے گئی عدالت کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب تو تین مہینے فروغ نصیم صاحب تین مہینے کے لیے راضی تھے کہ تین مہینے میں ہم کر لیں گے لیکن کورٹ نے معاملے کی سنسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے چھے مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ اس کو چھے مہینے میں آپ اس لیجسلیشن کر لیں اور اتمنان سے اور جو کل خوصہ صاحب نے جو بات کہی تھی کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ دیں جس سے خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی تزہیق مقصود ہو یا کسی ادارے کو ہیڈلیس کرنا ہو کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج بہت قابل اترام ادارہ ہے اونریبل ادارہ ہے اور باجوہ صاحب ایک بڑے اونریبل پرسنیلٹی ہیں لیکن ان کو جو بھی کل بھی وہ جو بات کر رہے تھے وہ جو گورنمنٹ کی جو ہینڈلنگ ہے جس کو گورنمنٹ کے لوگ تو نہیں مان رہے لیکن وہ اس پر انہیں ذرا تھوڑا وہ پریشانی تھی کہ وہ وہ ٹھیک نہیں ہے ہینڈلنگ اور اگر یہ ہینڈلنگ ٹھیک ہوتی تو شاید اس حد تک اس طرح نوبتی نہ جاتی یہ پہلے مرے لے بہی معاملہ حل ہو جاتا بائی جن چیف چیسٹر صاحب نے آج ایک اور بات بھی کہی یہی اسی تناظر میں جو آپ نے بات کی کہ جو کام بہتر سالوں میں نہیں ہوا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھ مہینے کا وقت دیا وفاقی حکومت کو کہ آپ اس سلسلے میں قانون سازی کریں اور یہ بلا شبہ میں آپ کو کہوں وہ ٹارنی جنرل صاحب تو کہہ رہے تھے یہ بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے کہ ایک آپ دیکھیں نا انہوں نے جو مسئلے پر توجہ نہیں دی گئی اتنا عرصہ تو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں دیکھیں جو جن کے چہرے بھجے ہوئے تھے نا وہ پتا کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے مجھے نہیں سمجھائے کیوں کہہ رہے تھے قرآنہ صاحب میں آپ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے سادسی اناثر یہ اب پاکستان میں ایک چیز راضح ہوگی پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا اس کا ابھی رزوان صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں لانے کی ضرورت شاید نہ پڑے لیکن جس پوسٹ کے ہم بات کر رہے ہیں یہ آئینی پوسٹ ہے اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آئینی پوسٹ کے لیے آئین میں ترمیم کرنا بہت ضروری ہے اور آئین میں ترمیم جو ہے وہ آپ ٹو تھرڈ میجوریٹی کے علاوہ نہیں کر سکتے اگر آپ ٹو تھرڈ میجوریٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو باقی آپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر آنا پڑے گا تو اس میں پھر نظریہ ضرورت اور اس پہ پھر پریشرائزنگ اور پتہ نہیں کیا کیا بھی نہیں لیکن اس میں علینا جو آئینی ترمیم ہے اس میں آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت اس لی نہیں ہے کہ کوئی بھی جو آئین میں چیز آتی ہے اس کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ریلیمنٹ ایکٹ میں آتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا ٹو فورٹی تھری جو ہے آرٹیکل مکہینے کہ شاید اسی کی وضاحت کرنی پڑے ہیں اس کو دوبارہ سے اس کی وضاحت کی ضرورت یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے اس پہ تمام آئینی ماہرین متفق ہیں کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کوئی خاص قانون بنانے کی ہدایت نہیں کرتے ہیں عدالت نے کہا ہے یہ پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں یہ نہیں کہا کہ اس پہ ترمیم کریں صرف ہے یہ سوال اٹھایا جارے ہیں ابھی چھے مہینے تین مہینے اپنی دیسائیڈ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے یا آپ کو بلانا پڑتا ہے اپوزیشن کو لیٹس سی لیٹس سی پہلی پرگرم میں ایک چھوڑی سی بریک کا جب بریک سے واپس آئیں گے تو رانہ صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں اسے کمپلیٹ کریں گے لیکن جی سٹے ویڈاس بلکم بیک ناظرین کے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمی صاحب آئینی پوسٹ کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا جی آپ جو سوال آپ جواب دے رہے تھے جو علینا نے جو بات ہو رہی تھی کہ جو آئینی پوسٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یہ کچھ آئینی ماہرین جن میں رفان قادر صاحب صاحب کے ٹارنل جنرل بھی شامل ہے ان کی رائے یہ ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہتے ہیں لیکن بیشتر آئینی ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے چیزیں تیہ کی جا سکتی ہیں اور خود جو حکومتی نمائندے ہیں اس میں جو علی زفر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں نے راجہ سلمان اکرم راجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف یو ہے ایون اعتزاز صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں ویڈ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور آپ کو نارمل لیجسلیشن کی اس حوالے سے ضرورت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ آگے جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو شاید اس میں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے اس میں کلیر ہو جائیں گی ڈیٹیل ججمنٹ پھر اس کی روشنی میں اس کے طرف لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ہم وہ میں آپ کو ساورٹ سنوا دوں جس میں آج انہوں نے جو بات کہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے ان کی امیدوں پر پانی پڑ گیا ہے ان کی خواہشات پر پانی پڑ گیا ہے ذرا سنوا دی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرنے کے ذریعے اور پھر ابھی جو یہ جو جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے بی جے پی گابمنٹ جو کہ بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم نے افغانستان جو امریکہ کے ساتھ شرکت کی تھی وہ بڑی نقصان دے جنگ تھی ہمارے لئے جو پاکستان کو اس میں زلط ملی اور زلط کیا ملی کہ جی ڈبل گیم کھیل رہا ہے پاکستان جی سمجھت کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ایکسپلین کیوں کرتا جی رانہ صاحب دیکھیں یہ بات تو بلکل صحیح ہے پرائم میسٹر کی کہ جس طریقے سے اس کو اٹھایا گیا یعنی جو بنیادی جو سوال تھے عدالت کے ان کو بھی جس طرح سے پیش کیا گیا جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا سوشل میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں اور یہاں تک بھی کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی کہ شاید دھمکیاں دی گئی ہیں اور دھمکیوں کے نتیجے میں یہ فیصلے اس طرح سے ہوئے ہیں امرجنسی لگانے کی دھمکی دی گئی ہے بلکل فیک یہ چیزیں کہی گئی ہیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس مسئلے کو اٹھانے کے لئے اب آپ بھی رہے عدالت میں میں بھی عدالت میں موجود رہا جو جائشہ بان کے سوالات تھے وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ہم یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے کر رہے ہیں جو بھی ہمارا سوال ہے چیز کسی بھی شاید کو سمجھنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن اس کو باہر جس طرح سے بنا کے پیش کیا گیا اور ایک اور بھی میں نے دیکھا کہ جو میڈیا نے تاثر دیا کہ جو ججز کے ریمارکس تھے ان کو جس طرح بہت سارے میڈیا ہاؤزز نے اس کو پلے اپ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کی لڑائی کرانا چاہتے کہ جو جوڈیشری کے جو ریمارکس ہیں وہ ایگزیکٹیو کے اس طرح سے خلاف ہیں اب یہ تو ہم سب اس بات پر متفق ہیں اور جس تو جو ہمیں نظر بھی آیا وہاں پر کہ لا منسٹری میں پراپر اس کی پرپریشن نہیں تھی اور وہ پرپریشن وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ماضی میں کبھی اس کا اس طرح سے قانونی انداز میں جائزہ نہیں لیا گیا تھا اور بجائے اس کے کہ یہ جو اس میں جو کمیاں تھی وفاقی حکومت کوٹ میں جا کے سیدھا یہ بیان کرتی کہ ہمارے پاس صرف کنونشنز ہیں پریسیڈنسز موجود ہیں اس حوالے سے قوانین نہیں ہیں تو اسی لیے ہم نے یہ اس طرح سے آرڈر کیا ہے اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں خود ٹائم سیکھ کرتے تو ہم اس کو پورا ایڈریس کر کے اس سارے معاملے کو کیونکہ سنس بیٹر ہز بین ٹیکن اپ بائی تو ہم وہ ساری جو کمیاں ہیں اس میں وہ پوری کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے لیکن یہ ماننے کی بجائے وہ جو قانون موجود ہی نہیں تھے اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اور جس انداز میں کیس کو پیش کیا گیا ظاہر ہے پھر وہ پورے کا پورا جو ایکٹ تھا اس پر بات ہوئی اس کو پوری ڈیٹیل اس پر ڈسکیشن ہوئی اور ان کے جو ریمارکس تھے جو وہ سوال کرتے تھے ہرمارکس تھے جو وہ سوال کرتے تھے اس کو پھر ہر گروپ نے سوشل میڈیا پر بھی یا نیشنل میڈیا پر بھی اپنی ایڈیٹوریل لائن کے مطابق اس کو اٹھایا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میرا مقصد کیونکہ وہ نہیں ہے لیکن جس چیز نے یہ ایک پرسیپشن یہ بنایا اس طرح سے اور یہ کوشش مجھے نظر آئی کہ پہلے تو اگزیکٹیو اور جوڈیشری کے درمیان کچھ تھوڑا سا رکھنا آئے اور پھر جو ہماری جو سروسز ہیں ان کے ساتھ بھی اداروں کے ذرا جو معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی جس انداز میں ان خبروں کو پیش کیا گیا تو وہ پرائمسٹر جو یہ بات کر رہے تھے he was right in saying that لیکن ان کو کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سٹریٹیجی بنائی وزارت قانون نے یہ کس طرح سے یہ سٹریٹیجی بنی وزارت قانون کی جبکہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ لیکیوناز ہیں کمیاں ہیں بجائے ان کمیوں کو تسلیم کرنے کے ایک ایسا ڈیفنس بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی جو بالاخر واپس لینا پڑا کنسیڈ تو کیا نہ وفا کی ایک مند پھر اینڈ میں جی سامین صاحب آپ نے صحیح نشاندہ ہی کیا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ جو سازشی تھیوریاں بیچنے والے ہیں وہ کوئی بھی حکومت ہو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے آج جو عدالت عظمہ نے فیصلہ دیا سامین صاحب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر میں نے پہلے بھی ارز کیا بہتر سال اس طرف توجہ نہیں دی گئی اور اب عدالت عظمہ نے پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ بھئی اس بارے میں قانون یہ تو ایک حقیقت ہے نا جو کھل کر سامنے آئی ہے جب عدالت کے سامنے کہ بھئی آرمی چیف کے مدت ملازمت کے حوالے سے کوئی بات قانون میں موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ارز کروں عدالت نے تو ٹائم دے دیا بہت سارے جو قانوندان ہیں ان کی رائے میں شاید آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہو لیکن جیسے حلینا نے کہا ہو سکتا ہے کچھ ایسی اپینین بن جائے جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے کہ اس میں آپ کو ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو رہنہ صاحب یہ جو ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس کو تو نہیں مطلوبہ ووٹ ملیں گے آئینی ترمیم کے لئے سمی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں میں اس بارے میں کتہی نا امید نہیں ہوں پاکستان کے جو قومی معاملات ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب فاتا کو کے پی کے میں ضم کرنے کا معاملہ تھا تو آئینی ترمیم ہوئی اسی طرح افواج پاکستان جو ہیں وہ سب کے لئے محترم ہے بے شک تو اس حوالے سے کوئی اگر آئینی ترمیم بھی کرنا پڑے گی تو وہ ہوگی ٹھیک ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی یہ مسئلہ چونکہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے تو اس سلسلے میں جو بھی قانونی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی کیونکہ یہ ملکی دفاع کا معاملہ ہے اس بارے میں کوئی بندہ کتا ہی نہیں کر سکتا اور یہ جو ذاتی انا یا یہ وہ چیزیں سیاستدانوں کے باہمی اختلافات جن کی طرف آپ بات کر رہے ہیں اپنی جگہ لیکن سامنی صاحب یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر آپ نے دیکھا نہیں کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی باقی اپوزیشن بھی ساتھ تھی تو اس لیے ایسے ایشوز کے اوپر میں نے سمجھتا کہ پارلیمنٹ میں کسی قسم کے کوئی یہ ناتفا کی ہو سکتی نہیں نہیں ابھی وہ کامرزمان کائرہ صاحب کو میں نے سنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لے کر آئیں گے تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے لیکن جو سمجھ صاحب نے سوٹ چلایا ہے امران خان صاحب کا تو اس میں تو نہ اگر وزارت کانون کی طرف سے اتنی بھونڈی تیاری کی جاتی تو نہ ہی یہ سوالات اٹھایا جاتے یا اس میڈیا میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کی تیاری ایسی تھی جس کے اوپر کوٹ نے سوال پوچھے اور جب کوٹ نے سوال پوچھے تو پھر اس کو ڈیفرنٹ کے سے رنگ دیا گیا بیسیکلی جو گراؤنڈ دیا وہ تو وزارت کانون نے دیا نا تو بیسیک تو یہ آپ ان سے پوچھیں آپ کن کو کہہ رہے کہ انہیں سازشیں کی ہیں پہلے تو آپ وزارت کانون والوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے پھر آپ کو پتہ جائے گیا کہ سازش کس نے کیا اور کس کے خلاف کیا ہے یہ اس بات میں وزن تو ہے تو آپ پھر پولٹیکل بیان دے رہے ہیں آپ آکے سامین صاحب وہ تو دیکھیں کل پرائم منسٹر سے آ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی جو بھی اس معاملے میں کسی کتائی کے مرتقب ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروئی ہوگی باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اب اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے وہ بالکل آج وہ کہہ رہے تھے حکومتی نمائندے جو پریس کانونس بھی کر رہے تھے کہ ہم ایک یا دو مہینے میں بھی یہ کانون سازی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دشمن کو موں کی کھانی پڑی ہے جو لوگ وہی جن کو جو آپ نے جن کی بات کی ہے ان کے چہرے اس لیے لٹک گئے کہ عمران خان نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان کی جو خواہش تھی یہ لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی قیفیت پیدا ہو ملک میں اب ان کو ہوئی مایوسی پہلے وہ مولانا فضل عمان کم ہے ہمارے پاس کوئی سٹوری جو ہے اب دو تین منٹ رہ گئے ہیں لیکن کرنا تو بہت ضروری ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو ایک کیا پارک ویو لینے کی کون سکی ہے پارک ویو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بن رہی ہے ادھر اس میں وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں علیم خان صاحب ان کی وہ ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آتر مینولا نے بڑے زبردست انہوں نے ریمارکس دی ہیں اور فیصلہ بھی بڑا زبردست کی ہے اور سی ڈی اے چیئرمن سے کہا ہے کہ آپ اس میں رہپرٹ دیں پوری ایک ہفتے کے اندر اندر بتائیں کیونکہ اس میں تو سرکار کی زمینہ لاٹ ہوگی لیکن کی پچھلی گورنمنٹ نے اور یہ جو موجودہ سی ڈی اے کے چیئرمن ہے انہوں نے بھی نہیں کی اور جسٹس آتر مینولا نے کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ نے نہیں کی لیکن اب یہ آپ ایسا ہے کہ اس کی پوری یہ کریں ذرا تحقیقات پوری ڈیٹیل لیں کہ کیسے آپ سرکاری زمین دے سکتے ہیں کسی کو راستہ بنانے کے لیے یہ تو مال مفدل برہم والی بات ہے تو اگر پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ طاقتور جو ہے اور اس کے لیے اور کمزور کے لیے قانون ایک ہو تو جو لوگ تحریک انصاف میں ہیں اور طاقتور ہیں اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کو نوٹس لینا چاہیے جی سامی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو بلکل صحیح ہدایت کی ہے کہ بھئی آپ اس بار کا پورا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے یہ راستہ دیا گیا اور نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی علیم خان صاحب ہو یا کوئی اور بندہ ہو کسی کو بھی سرکاری زمین پر قبضے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی سامی صاحب اور یہ سی ڈی اے اب ریپورٹ پیش کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ انہی پنی بات ہے ویسے رانا صاحب سارٹو کٹی ہوئے ہیں کہ نون لی کی گورنمنٹ پرانی گورنمنٹ نے پی ٹی آئے کے سینئر آنما کو کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا کیا نظریہ ہے ویسے ہی آتی ہے مجھے اس طرح کے نظریہ ہے میں نے پر نظریہ آوائی کیا ایڈیوالجی ہے نہیں علینا یہ بڑا یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ ایک فیملی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں ہر ادارے میں موجود ہیں اور وہاں پر جب ان کے اپنے ذاتی مفاد کی بات آتی ہے تو دے آر ون اور یہ مکمل ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور الیکشن ان کے نزدیک ایک بزنس ہے یہ گورنمنٹ میں پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں پاکستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے پاکستان میں سسٹم بہتر ہو یا لوگوں کو کچھ ملے یہ اپنی ویلٹ بڑھانے کے لیے آتے ہیں میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ شریف کا بزنس تھا سٹیل کا سٹیل مل بند ہو گئی ان کا بزنس دیکھیں شاید حکان عباسی صاحب کی ائر لائن ہے ائر بلو پی آئی ہے بند ہو گئی اور ائر بلو دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی اب کسی بزنس کا نام لیں جس بزنس میں یہ ہوتے ہیں جو ان کا اپنا ذاتی بزنس ہے اس میں منافع ہی منافع ہوتا ہے اور اگر اسی چیز کی انہیں وزارت دے دی جائے اسی چیز کا انہیں انچارج بنا دیا جائے تو وہ سرکار کا تمام ادارے برباد وہاں کے سارے ریسورسز وہ نکال کے بزنس وہاں سے نکال کے وہ اپنے پرائیویٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں بکل صحیح that is the reason کہ یہ پھر ایکہ کر لیتے ہیں اور قانون سازی جو ہے سب انہی کے لیے کی جاتی ہے غریب آدمی کے تو کوئی سنتا نہیں ہے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی میڈل کلاسیا نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ وہ اس سسٹم میں آ سکتا ہے this system is for rich buy rich اس لیے کہ آپ نے الیکشن اگر لڑنا ہے حکومت میں آنا ہے گورننس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو آپ دس کروڑ لگائیں گے اور تیس کروڑ کبائیں گے یہ بزنس ہے بھائی جان میں اور آپ تو دفتر میں امرود ہی کھاتے رہے جائیں کہ بیچ میں کوئی ایک آت سیب آ جائے گا یہ جو اصل مربع ہے نا یہاں کے مربع وہ سارے یہ لوگ کھا گئے بھائی جان دیکھیں اسی لیے آزاد عدلیہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہی یہ اب ہو رہا ہے کہ ایسے لاتھ ڈالا جا رہا اور انہیں ان کاموں سے رکا جا رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں ابھی مزید آگے کیا پیشرفت ہوتی ہے اس حوالے سے وہ پھر ہم نیکس پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے لیکن آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکیہ لنے کے بعد